بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک انتہائی افسوسنا خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ متحدہ عرب امراض کے صدر شیخ خلیفہ زید علیان انتقال کر گئے ہیں حکومت نے چالیس روزہ سوک کا اعلان کیا ہے یو اے ای کے جو صدر تھے متحدہ عرب امراض کے صدر تیرہتیر سال کی عمر میں انتقال کر چکے ہیں متحدہ عرب امراض کی سرکاری خبر رساہ ایجنسی نے خلیفہ بن زید علیان کی انتقال کی تفتیق کرتے ہوئے کہا کہ صدر کے انتقال پر چالیس روزہ سوک کا اعلان کیا گیا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق شیخ خلیفہ بن زید علیان کی انتقال پر چالیس روز کے سوک کے ساتھ تین روز کی عام تحتیل بھی ہوگی جبکہ اس طوران قومی پر چمسر نگون رہے گا صدارتی اعلان میں کہا گیا ہے کہ وفاقی سرکاری اور نجی شعبے میں تین دن تک تحتیل رہے گی شیخ خلیفہ بن زید علیان تین نومبر دوزار چار سے متعدہ عرب عمرات کے حکمران تھے شیخ خلیفہ بن زید علیان نے اپنے والد شیخ زائد بن سلطان علیان کی وفات کے بعد یو اے ای کی قیادت سنبھالی تھی انہوں نے یہ قیادت تین نومبر دوزار چار آنکھوں سنبھالی تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مفرح فرمائے اور ان کی آنے والی منازل ان کے لئے آسان فرمائے آمین